یہ ایک بڑا ہے جس کے متعلق کافی ذمہ دار ہونی پیت بھی یہ لکھتے ہیں کہ یہ لیپس کو کیر کرنے کی طاقت رکھتی ہے کربنیم سال اس لیے لیپس میں اس کو ایمزی ڈاکٹروں کو خاصتوں پر یاد رکھنا چاہیے اور بقیدہ ان کا ریکارڈ رکھتے اس کے اگر اچھا کہ ایسا مریض ہو جس کا واقعہ شفاقہ اللہ ترک فیر کے ساتھ نمائی ہو تو یہ لگے بھی لکھیں پھر بتائیں کہ کس طرح دی تھی کس طاقت دی تھی اس لیپس کی قسم کیا تھی اس کی کیا علامتیں تھی اس لیپس پہ ہم دیکھیں گے کہ اس کو کن موقعوں پر لیپس میں جانا چاہیے لیکن کہیں میں کسی کتاب میں لیپس کے حوالے سے اس کی تنظیحی علامتیں ہیں یعنی اس کو الگ کرنے والی وہ نہیں دیکھیں اور اس میں میں نے کافی کتابیں دیکھیں ہی ہیں سرنگٹن بھی ہے ڈوئی بھی ہے اور کلکتہ کے ڈاکٹر گاس اور نوڈنگار وغیرہ اور ایک ہمارے ہندوستان کے پاپلر ہوتے تھے ڈاکٹر کاشیگان جو بہت چلتے ہیں پاکستان میں ان کے چھٹکنوں کے ماہر ہیں اور وہ ساری دنیا کے کتابوں کے خلاصہ انہوں نے ہر جگہ دیتا ہے یہ کافی بڑی کتاب ہے تو اس سے کٹھا کر دی ہے سارا خلاصہ کہ وہ پھر کنفیرم پیدا کر دیتا ہے لیکن کئی تینے جو ویسے الگ نہیں ملتی ہیں کٹھی نہیں مل جاتی ہیں فیضہ بھی ہے نفتان بھی ہے میں ان سب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں لیپس کے متعلق کوئی ایسا تنظیحی نشان نہیں ملا کہ یہ ہو تو پھر یہ درہ کام آئے گی لیکن یہ درہ اثر ضرور رکھتی ہے ان تمام ملتی جلتی علامتوں میں جن کا نام لیپس ہے لیپس کے نتیجے متعلق ہوتی ہیں اس پر زیادہ توجہوں سے ہونا چاہیے لیپس یار رکھنا دارسہ آپ نے ہے کیونکہ یہ مشکل چیز ہے اور آپ کو وزاتے رہتے ہیں اور امریکہ میں زیادہ ہے لیپس امریکہ میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ انسیدنس اور لیپس ایف امریکنز میں ہے اور انہیں بھی خواتی میں زیادہ ہے ٹھیک ہے کم ہوگا ہے بہت زیادہ جو آئندی ڈاکٹر سونڈ رہے ہیں اسے پیام ان کو نہ توجہ کر کے تبرمہ کرنا چاہیے بہت زیادہ جو رہا ہے موسیقی